میں تو اکثر ارس کرتا ہوں جو اللہ نے نبی کے ذمہ کیا تھا کام وہی اللہ نے عورت کے ذمہ کیا بحثیت ماں ہونے کے آدم سازی کی ذمہ دار کون ہوتے کہ نبی ہوتے لوگوں کی دلوں کے بدلنے والے کون ہوتے کہ نبی ہوتے اولاد کی تربیت کرنے والی کون ہے اولاد کو ایمان سکھانے والی کون ہے اولاد کو یقین سکھانے والی کون ہے اولاد کی دل میں نبی کی محبت پیدا کرنے والی کون ہے اولاد کو جنت کا شوق جہنم کا خوف دلانے والی کون ہے کہ ماں ہے آج جو ماں خود میرے دوستو مزدگوئے ویڈیو کی شوقین ہو آج جو خود ماں فیشن کی دیوانی ہو آج جو خود ماں بازاروں میں پھرنے والی ہو آج جس ماں کی خود زبان پر گالیا ہو کیا اس کے اولاد دیندار بن جائے گی جس ماں کے سر پر خود دپٹہ نہ ہو کیا اس کی بیٹی کے سر پر دپٹہ کی امید کر سکتے ہو کیا اس کی بیٹی ساڑھاتے گی اے میرے دوستو ہمیں کیا کیا کہوں بکراؤں جنون میں دوستو اللہ کرے کسی کو سمجھ میں آئے اللہ کرے کسی کے دل میں آئے یہ ماں کی ذمہ داری تھی ماں کی آدم سازی تمام علیہ میرے دوستو زندگیوں کو اٹھا کر دیکھو ہر بڑے کے پیچھے میرے دوستو ماں کا ہاتھ ملے گا ماں کا عورت کا ہاتھ ملے گا اس کی تربیت کا اسی علماء نے لکھا جب ختیجہ جیسی ماں ہوگی تو فاطمہ جیسی اولاد ہوگی اور جب فاطمہ جیسی ماں ہوگی حضرت امام حسن ارسین جیسی اولاد لائے گی ان دونوں نوازوں نے میرے دوستو دو زندگیاں امت کے سامنے پیش کی ہے دو زندگیاں قیامت تک اس کے کوئی مثال نہیں دے سکتا یہ دونوں نوازیں اور دونوں نے قیامت تک کے لئے امت کو دو رابط لائی ارے اس ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے جو فاکے برداش کر کے اپنی اولاد کی تربیت کر کے گئی وہ فاطمہ کا دودھ تھا وہ فاطمہ کی قربانی تھی وہ فاطمہ کا تقوی تھا جس نے امام حسن ارسین جیسی اولاد کو بجایا ہے کہ فاکے کی حالت میں باپ کے پاس آئی ہے باپ کے پاس اپنی علی شوہر کے کہنے پر مجازی خدا کے حکم سے اور جب اپنے باپ کے سامنے حال رکھا کہ فرشتوں کی گزہ اللہ کا ذکر ہے جانوروں کی گزہ گھان سے پتے ہیں ہم انسانوں کی گزہ کیا ہے اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے بھوک اور حال کو دیکھ رہے ہیں کہ چہرہ چہرہ زرز پڑا ہوا ہے آنکھیں اندر کو دھسیوئے پیٹ کمر کو لگا ہوا ہے کپڑے پر پیون لگے ہوئے ہیں یہ دو جہاں کی سردار کی بیٹی کا حال ہے حال حال ہے کہ اس خاندان کو قربانی کی کیا ضرورت تھی دوستو اللہ کا نبی میرے دوست سمجھو اس کی بلندی کا کون اندازہ کر سکتا ہے بیٹی جہاتون جنت حضرت علی کے بارے میں اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ جنت بس کا گھر میرے گھر کے سامنے حضرت علی حسن اور حسین کہ اہلہ شباب اہل جنہ کہ جنت میں جانے والے نوجوانوں کا سردار ہے سب کو دنیا میں جنت کی بشارت مل چکی ان کے سب قربانی کی کیا ضرورت تھی وہ بیٹی آئے اپنے باپ کے پاس جب باجان فرشتوں گزہ اللہ کا ذکر ہے جانور کی گزہ غاس اور پتے ہم انسانوں کی گزہ کیا ہے آقا اے مدنی سمجھ گئے میری بیٹی کو بھوک نے ستایا اس حال میں اللہ کے نبی اپنی بیٹی کا انتحان لے رہے کہیں بھوک نے فاکے نے میری بیٹی کی نگاہ آخرت سے تو ہٹا نہیں دی میری بیٹی کی نگاہ کو آخرت سے دور تو نہیں کر دی اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کے سامنے دو چیزیں پیش کی اے بیٹی فاطمہ پانچ بکریہ ہیں ان کو لے جا ان کے گوش سے ہڈی صرف بھوک مٹا پیاس بجا تیری چند دن کی بھوک مٹی آئی گی اب بیٹی فاطمہ اگر تو کہے تو میں تجھے پانچ بکریہ دوں پانچ کلمات یاد کرا دوں جو جبریل مجھے سکھا کر گئے کیا بھئی دوستو دونوں نہیں دے سکتے اس حال میں ایک باپ نہیں دے سکتا تھا اپنی بیٹی کو کہ میری بیٹی کا حال دیکھو نہیں اس حال میں بھی اللہ کے نبی کہ کہیں حضرت ختیجہ کی تربیت کا نظام میں کوئی فرق تو نہیں آیا اور وہ بھی امام الانبیاء کی بیٹی تھی حضرت ختیجہ کی تربیت تھی بے ساکتا اس بات کو سن کے کہنے لگے باجان میں اپنی تقدیر پر اپنے باپ کی مطلعی تدویر پر آزی ہو آپ مجھے پانچ کلمات یاد کرا دیں جو میری آخرت میں کام آئے ایک بار آئی تھی بانی مانگنے کے لیے تذویر فاطمہ کا توفہ پوری امت کو دے کر گئی ہے ایک بار آئی ہے میرے دوست اپنے باپ کے پاس بکریاں مانگنے کے لیے آخرت کا توشہ لے کر اپنے شوہر کے پاس پڑھا پڑھا رہی ہے یہ عثمہ یہ عثمہ کی بیٹی ہے اور پھر یہ بیٹی ایسی تھی اس کے اولاد ایسی تھی